رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے آج ہم اپنے سبق میں زیر اور یہ کا فرق دیکھیں گے جیسے ڈال کے نیچے زیر لگائیں تو ڈال نون دن بن جاتا ہے اور اگر ڈال کے بعد یہ لگائیں تو یہ بن جاتا ہے دین دین ہوتا ہے طریقہ راستہ تو غور سے الفاظ کی آواز پہ غور کریں دین اور دین ڈال کے بعد زیر لگانے سے دین بن گیا دین روشن ہوتا ہے دین راستہ یا طریقے کو کہتے ہیں اور ہمارا دین کیا ہے اسلام اب باقی یہ کچھ مثالیں دیں گی ہیں ان پہ غور کریں اور لکھیں جیسے ہے بن اور بین بن کا مطبع ہوتا ہے بغیر اور بین بجانے کی چیز کو کہتے ہیں جیسے سین کے نیچے زیر لگی تو سل بن گیا اور سیل اگر یہ لگا دیں تو یہ بن جائے گا سیل تو یہ ہے سین کے بعد آپ خود سے سوچیں دال زیر نون دن اور اگر دال کے بعد یہ لگائیں تو کیا بن جائے گا شاباش دین تو دین کہتے ہیں طریقے کو اسی لئے ہمارا اسلام جو ہے وہ دین ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے میں نے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کھانا پینا ہے زیر کے ساتھ بن جائے گا چھل اور چھے کے ساتھ زیر لگائیں اور اگر ہم چھیل بن جائے گا اگر یہ کے بعد چھے کے بعد یہ لگاتے ہیں تو آپ نے خود سے سوچ کے یہ لکھنا ہے تو پھر آگے ہے چھین تو اگر یہ کے بعد ہم زیر لگا دیں چھے کے نیچے تو یہ بن جائے گا شاباش سوچیں اپنے دماغ سے چھن یعنی چھن اور چھین چھین کا مطلب ہے کسی سے زبردستی کوئی چیز لے لینا اور چھن اپنے ہاتھ سے بھی گر سکتی ہے پھر ہے اگر میل ہم پرانے زمانے میں آپ تو کلومیٹرز ہیں میل سے ناپتے تھے اور اگر میم کے نیچے زیر لگا دیں یہ نکال دیں تو کیا جائے گا شاباش مل تو یہ بن جائے گا مل بیٹھنا ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے بات کرنا اور میل اگلا لفظ جو ہے وہ ہے بھیڑ بھیڑ تو اگر بھی کے بعد یہ لگا دیں تو کیا بن جائے گا شاباش بھیڑ تو کاٹتی بھی ہے نا تو یہ لگانے کے بعد وہ بن جائے گا بھیڑ بہت زیادہ جو ہیں جہاں پہ لوگ جمع ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بھیڑ ہو گئی ہے لوگوں کی تو بھیڑ جو ہے وہ ایک مکھی ہے جو کاٹتی ہے پھر ہے زیر کے ساتھ پس اور پے کے ساتھ آگے یہ لگا دیں تو بن جائے گا شاباش پیس پیس کہتے ہیں کسی چیز کو پیسنا دانت پیسنا آٹا پیسنا تو یہ آج ہم نے زیر اور یہ کا فرق دیکھا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس شخص کی طرف جو تم سے نیچے غریب ہے اس کی طرف نہ اس کی طرف دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے یعنی ہمیں دنیا میں اپنے سے نیچے لوگ جن کو ہمارے سے کام نیمتیں ملیاں ان کا دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ اگر امیروں کی طرف دیکھیں گے ان کے پاس زیادہ نیمتیں ہیں تو جو ہمارے پاس ہم اس کا کبھی بھی شکر نہیں ادا کر سکتے اور یہ دعا قصر سے پڑھنی چاہئے اللہم آئینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عباداتی کا اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں تو اللہ ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنے کی بھی توفیق دے اور ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر سے اپنی ثبانتہ رکھیں کہ ہمیں حساس ہو کہ اللہ میرا میرے ساتھ ہے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے یہ ویڈیو پیش کی گیا یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں